بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے کانوں میں لذت بخشی اسلام علیکم ویورز ابو زیان ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ زی فوڈ ریویو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے افطاری کے حوالے سے ہے یعنی ککھمبر یعنی کیرہ کے شربت یا جوس کس طرح بنایا جاتے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اپنے چینل زی فوڈ ریویو سے مینوالو کلوالو میندو خویندو رونو اسلام علیکم ایلی لرم چیتا سٹول با خیر خیرے سرے ابو زیان یوزل بیاتا ستا پخپل چینل زی فوڈ ریویوز باندی پخیرہ لے ہوئی زمون ننڈ ریسپی چی دے در رمضان پہاوالی سرے دے او مونگا یونوے شربت یعنی دبادرنگ شربت یا جو سنگا جوڑی داگی طریقہ تازدخائیو راضی چی بسم اللہ کو بیورز بسم اللہ کرتے چار ہم نے ککمبر لیے ہوئے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھیلنا ہے اور پانچ ہم نے لائمن لیے ہوئے بیورز اب یہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنے لگے ہیں مینوالو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم اس کو کٹنے لگے ہیں بیورز اب ہم نے اس میں لائمن جو ہے وہ لائمن کراسٹ ڈالنا ہے اینوالو اس مونگ پدی کی نیمبولس اچھو نیمبان مونگا کٹکڑی دی مخینا یہ دیکھیں اس میں ہم نے لائمن کراسٹ ملا دیا ہم اس میں تقریباً ڈیر گلاس تک پانی ڈالیں گے مینوالو اس مونگا تقریباً یونیم گلاس پدی کی اوبوہ چھوٹے آو ان تک کا رنگی تقریباً یو کپ دی کی چینی اچھو اتنا ہی تقریباً ایک کپ ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے اور ہم نے اب برینڈر کو آن کر دینا ہے بسم اللہ مونگ با جوس مشین آن کو کسو گو رہی کچکم زمولنڈ ریسیپی دا بادرنگ شربت یا جوس آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ کیرہ کا کمور کا جوس یا شربت جوس پی کہہ سکتے ہیں اس کو اور شربت پی کہہ سکتے ہیں ویورز الحمدللہ جو ہمارا ککمبر کا جوس ہے وہ گرینڈ ہو گئے اب ہم اس نے چینی کی مدد سے اس کو چھان رہے ہیں ایک بڑے بول میں مینے والو بادرنگ چکم جوس گرینڈ ویشن باندی پا جوسر باندی والو آگا اس مونگا چانہو پا غٹ بول کی ویورز ہماری جو آج کی ریسیپی تھی الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ککمبر یعنی کیرے کا جوس یا شربت وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی آپ کے سامنے ہیں یہ اس میں برف ڈال کے آپ اپنے گیسٹ کو سرف کر سکتے ہیں آپ افتاری میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں مینوالو زمانگا نننے ریسیپی چی دا بادرنگ شربت یا دا بادرنگ جوس آگا تاسو اولی دو چی مونگا جوڑکو دا تیار دے پا دیکی وارا ملا اولی او بیاد تاسو خپلو ملوانو تا پیشکولے شئی پا خپلے سکلے شئی دنن ریسیپی زمانگا کمپلیٹ شو او زمانگا درخواست کم ما چی زمانگا ویڈیوز تا سگو رہی زمانگ چینل تا سگو رہی نو لائک بٹن مہیرہ ہوئی خیلہ ستا چکم سبسکرائب دے دا پریس کئی آو پا کمینٹس کے خفل دا منی اور دا پولوس پر زمانے وارک ہوئی ابو زیان تا اجادت وارکی دا اللہ پامان کیپ واشنگ زی فوڈ ریویوز ویورز آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمیٹس میں اپنی آراز ضرور دیجئے گا ساتھ ساتھ لائک بٹن پریس کریں تاکہ ہماری حوصل افضائی ہو ابو زیان کو اجازت دیجئے کیپ واشنگ زی فوڈ ریویوز ویڈ ابو زیان